مجھے کہتے ہیں مرسیس تسور ملک ٹی ایم ٹرائول کی اونر آپ کی ویزا وڈس اسسٹنس کلاس کی ہوسٹ ایک بار پھر آپ کے سامنے کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی ریگارڈنگ ترکی ورک پرمٹ ویڈ جوب کی حوالے سے اچھا اس پر میں نے جو ڈیمانڈ اپلوڈ کی تھی وہ ایکچولی جو ہے جب آپ لوگ بڑا کرتے ہیں تو اس کے پیچزل پھٹ جاتے ہیں اس لئے میں نے یہ چھوٹا سا کلپ بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اس بارے میں پہلے ہی آپ کے گوش گوزار کر دی جائے تاکہ آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا ایک بار پھر آپ سے میری بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ برائے مہرپانی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد سوال کیجئے اور کیونکہ میری ہتل امکان کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایچ این ایوریتنگ اپنی ویڈیو میں کلیئر کر دوں اس کے بعد اسیسمنٹ اور سرویسز لینے والے لوگ مجھ سے رابطہ کریں بے تکے اور بے دھنگے سوال کرنے والے لوگ کتے ہی رابطہ نہ کریں کیونکہ پھر آپ کو بتا ہے میں سٹریٹ بات کرنے والی بندی ہوں مجھے غصہ آتا ہے اور پھر ڈاٹ دیتی ہوں اگر میں ڈاٹ دیتی ہوں تو آپ کا بھلا چاہتی ہوں میں آپ کو سکیمر سے بچانا چاہتی ہوں میں آپ کے پیسے لاؤسوں سے بچانا چاہتی ہوں چونکہ میں آپ کی ایک فیملی ہوں کے فرد کی طرح ہوں تو اگر میں کبھی ہارش ہو جاتی ہوں یا کوئی بار ڈاٹے لگتی ہوں تو اس کو صبر و تحامل سے سنا کیجئے فائدہ آپ کا ہے میرا وہ چینل نہیں ہے جس میں میں آپ سے یہ کہوں گی جی میری حوصلہ و افضائی کیجئے جی میرے چینل کو کلک کر کے میرا فائدہ کیجئے جی نہیں میرے چینل کو کلک کریں گے سبسکرائب کریں گے بل آئیکن کو پریس کریں گے فائدہ آپ کو ہوگا پوائنٹ کی طرف آتے ہیں اب بات کروں گی میں کہ ترکی کا جو ورک پرمیٹ پر جوب دیا ہے اب اس ڈیمانڈ میں بسکلی ہے گیا اس ڈیمانڈ میں جو ہے وہ ہے ہمارے پاس جوکی مشین آپ نے دیکھا ہوگا جو جینس اور ڈینم کی جو فیکٹریز ہوتی ہے اس میں جو جوکی مشین ہوتی ہے اس پہ جو کپڑے سلائی کرنے والے درزی ہوتے ہیں وہ چاہیے اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے مطلب اوویسلی سے بات ہے بیس اکیس سے لے کر اور پچاس کے اندر اندر کے لئے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اگر کوئی فیفٹی پلس سپلائی کرنا چاہ رہا ہو تو وہ ایک بار پہلے مجھے اپنا پاسکورٹ دکھائے کیونکہ میں پہلے کمپنی سے بات کروں گی پھر اس کو گوہیڈ دوں گی اچھا جی پوزیشن ہے میرے پاس جوکی سٹچ کرنے والے جو درزی ہوتے ہیں میل بھی جا سکتے ہیں فی میل بھی جا سکتے ہیں تو یہ مجھے ان کی سات سو ڈالر تنخواہ ہے کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ترک ترکش لیرہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے کہ ٹی ایل کی کرنسی کی کیا کنورجن ہے اس کی کیا ریٹ ہے تو اس لیے ہم نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو یونیورسل جو کرنسی ہے دولر جو سب آسانی سے کنورجن بھی چیک کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات بھی لے لیتے ہیں تو اس لیے ہم نے دولر میں بتائیے بے شک یہ آپ کو ترکش لیرہ میں ہی ملے گی لیکن جب آپ اس کو یونیورسل دولر میں کنورٹ کریں گے تو آپ کی مہینے کی تنخواہ ہوگی سات سو ڈال ٹھیک ہے اوور ٹائم اس کے علاوہ الگ ہوگا ہوگا تو وہ ملے گا نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا رہائش کھانا پینا بزرما کمپنی ہوگی تین مہینے کا آپ کا پروبیجن کا پیریڈ ہوگا اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ ویزا تین سال تک ایکسٹینڈبل ہوگا یعنی یہ کمپنی کی ہی ذمہ داری ہوگی ہر سال رینیو کرانی کی اور ایکسٹینڈ کرانی کی جو ریزیڈنسی ملے گی آپ کو ریزیڈنسی کارٹ ملے گی وہ بھی ہر سال رینیو کرانی کی ذمہ د ملے گی ہے اب آجائے یہ چھٹی ایک مہینے کی چھٹی ملے گی سال میں ایک بار سیلری کے ساتھ آپ کو وہ چھٹی ملے گی جس میں آپ دیرونے ملک اگر مقیم ہے تو اپنے وطن پاکستان آ سکتے ہیں اس وقت جو پروسیجر میں نے کل آپ کو ویڈیو میں بتایا وہ آل نیشنلز کے لیے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف اس پہ پاکستانی ہی جائیں گے اگر انڈین بینگولی نیپالی سری لنکن ہے تو ان کا بھی سیم ایز ایز یہی پروسیجر ہوگا جو کل پاکستانی سیکنڈ مجھے سلائی کرنے والوں کے ہیلپر چاہیے ٹھیک ہے تین ہیلپر چاہیے اچھا جو کی سٹیچ کرنے والے جو درزی چاہیے وہ مجھے پانچ چاہیے جن کی سیلری ساتھ سو ڈالر ہے ہیلپر سٹیچر کی جو سیلری ہو وہ چھے سو ڈالر ہے پیکنگ جو ہے اب کوئی بھی سامان پیک ہوگا میں یہاں سپیسیفائی نہیں کر رہی ہوں کہ کپڑے پیک ہوگے ڈببہ پیک ہوگا پرفیوم پیک ہوگا ٹیشو پیک ہوگا کوئی بھی چ چیز آپ پیک کریں گے تو ہمیں پیکنگ ہیلپر چاہیے جن کی تعداد جو ہے وہ نو ہوں گی چھس پچاس ڈالر ان کی تنخواہ ہوگی رہائش کھانا پینہ بزمہ کمپنی اوور ٹائم آپ کی کام کے حساب سے ہوگی لیڈیز ڈریس ڈیزائنر چاہیے مجھے جو کٹنگ کی ماسٹر ہوں اور یہ مجھے چاردد چاہیے میل مل جائے فی میل مل جائے آٹھ سو پچاس ڈالر ان کی تنخواہ ہوگی اور رہائش کھانا پینہ اور روٹی الگ ہوگی ڈیٹا انٹری اوپریٹر چاہیے میل اور فی میل سات سو ڈالر اس کی تنخواہ ہوگی یہ مجھے دو چاہیے آفیس اسسٹنٹ بھی میل یا فی میل مل جائے ان کی بھی سات سو ڈالر تنخواہ ہوگی یہ مجھے دو چاہیے ڈیوٹی آورز دس گھنٹہ ہوں گے اس کے بعد باقی جو ہے تین سال کا میں نے آپ کو بتا دیا یہ کونٹ ٹریک ہے اچھا اب رہی بار کیے کہ مجھے مجھے آپ لوگ کال کرتے ہیں میسج کر کے جب آپ مجھے اس بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں تو برائے مہربانی مجھے یہ سب نہیں کہا کیجئے کہ جی ترکی میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے جی ترکی میں سب کچھ بند ہے تو دیکھیں جی میرا دماغ تو نہیں خراب ہوا ہے کہ ترکی میں لوگ ڈاؤن ہے ترکی میں سب کچھ بند ہے تو میں یہاں کیا اپنے آپ کو بیزت کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے کوئی جھوٹی چیز تو نہیں کروں گی نا پیش تو کائنڈلی پلیز میری آپ لوگوں سے ہاں جوڑ کے ایک ریکویسٹ ہے ریلیٹڈ کویسٹنز پوچھا کیجئے اور کویسٹن ورث فل پوچھا کیجئے ورثلس کویسٹنز نہیں پوچھا کیجئے لوگ ڈاؤن پاکستان میں نہیں ہے لوگ ڈاؤن ایون کے اسپین ایٹلی فرانس جرمنی میں لوگ ڈاؤن نہیں ہے لوگ ڈاؤن اس طرح سے ہو رہا ہے کہ صبح چھے بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک جو ہے پورا ملک کھلا ہوتا ہے سارا کام ہو رہے ہوتے ہیں ایسو پیس کے ساتھ آٹھ بجے کے بعد جو نائٹ لائف ہوتی ہے اسے ختم کر دیا گیا جیسے بار کیفے ڈسکوز ان سب چیزوں کو شیشہ ان سب کو بند کیا گیا تو آپ کا ویسے بھی ان سب سے کوئی تعلق تو ہے نہیں میری جوب میں کلیم بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ کو رات کے ڈسکو میں جا کے کوئی ڈانس کرنا ہے آپ کی تو آلڈیڈی ڈیوٹی صبح سے لے کے شام میں ختم ہو جانی ہے تو پھر ان سوالوں کا کوئی تک نہیں منتا یہ پورا پروسیجر پاکستان سے ہوگا پروسیجر کل میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر ہم کونسلیٹ یا ہم بیسی آپ لوگوں کو بلوائے گی تو بے شک ہم آپ کو بھیج دیں گے ادر وائز ہماری کوشش ہوگی کہ ہم خود ہی کیس سممیٹ کرا دیں نہیں تو اگر ان کی ریکورمنٹ ہوئی تو آپ فلفل کریں گے اور خود جا کے جمع کرائیں گے ٹکٹ میں نے اس میں کمپنی نے بھی مجھے اس میں ٹکٹ کی سہولت نہیں دیتی اور نہیں میں نے اس میں ٹکٹ کی سہولت ڈالی ہے ایکسٹرا کیونکہ آج کل جو پیڈاسس جب سے ائرلائن کھلی ہے تو سیٹیں بہت سستی مل جاتی ہیں اور آپ وہ لے لیجے ٹرکش سے لے لیجے لیکن یہ ویزے کے بعد ٹکٹ ونوے ہوگی ورک پرمٹ ایشو ہوگا جس کے اوپر ورک ویزا تحریر ہوگا سٹکر لگے گا آپ کو جیریز میں جمع کرائے جائے گا اور جیریز سے لیا جائے گا ٹھیک ہے جناب امید کرتی ہوں یہ چھوٹا سا انفرمیشن کولم آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اس کے علاوہ آگے کے سوالات پوچھئے گا اور اگر میں کہیں کسی بات پر کو سمجھاؤں یا ڈاٹوں تو پلیز برا نہیں مانا کریں اور دوسری چیز یہ کہ سوالوں میں اگر آپ پوچھنے جاننے کے خواہش مند ہے تو جلدی اپلائی کریں کیونکہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پہ میں یہ ترکی کی جوب لے کر آئی ہوں مجھے آل موس سب نے کہا کہ ہم بہت پیسے خرچ کرتے ہیں اور جسٹ ہمارا ویزیٹ ویزا بیگر بینک سٹیٹمنٹ کے لگتا ہے آپ ہمارے لیے ورک پرمٹ جوب کر کے لائیے تو آپ لوگوں کی فرمائش پہ لائی ہوں انٹرنیشنل جوب ہے کوئی بھی قومیت کوئی بھی لوگ خرید لیں گے پھر آپ لوگ لیٹ کرتے ہیں سوچنے میں اور در ادھر کی باتیں کرنے میں تو اپنا ٹائم مت ضائع کیجئے جتنی تیزی سے ہو سکے اس جوب کو ہوئی کیجئے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ڈیسٹینیشن کے ساتھ بہت ساری انفرمیشن کے ساتھ اور ویسے بھی جنوری سے اللہ کے حکم مفضل و کرم سے بہت ساری چیزیں نارمل ہونے والی ہیں تو دھیر سارا خیال رکھئے ایسو پیس کا خیال رکھئے جزا کرنا خیر موسیقی موسیقی